کل جب یہ کاغذ ان کی ڈائریکشنز کے ساتھ میرے پاس آیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے سوچا کہ کون ایسا ویکتی ہے جو اتنی وکٹ پرستطی میں جب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو قید کر لیا گیا ہے جب ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر کب آئیں گے کون ایسا ویکتی ہے جو اپنے بارے میں نہ سوچ کر دلی والوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کون ایسا ویکتی ہے جو اپنی اتنی بڑی تکلیف کے بارے میں نہ سوچ کر دلی والوں کی چھوٹی چھوٹی پانی اور سیور سے جڑی سمسیاؤں کے بارے میں سوچ رہا ہے ایسا ویکتی صرف اروند کیجری وال ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اروند کیجری وال اپنے آپ کو سے دلی کا مکھ منتری نہیں مانتے ہیں وہ دلی کے دو کروڑ لوگوں کو اپنا پریوار مانتے ہیں انہوں نے نو سالوں سے دلی کی سرکار کو ایسے چلایا ہے جیسے کوئی اپنے پریوار کی دیکھ ریکھ کرتا ہے ان کے لیے دلی والے صرف ان کے ووٹر نہیں ہیں وہ دلی والوں کے لیے صرف مکھ منتری نہیں ہیں وہ دلی کے ہر ویکتی کو اپنے پریوار کا سدس سے مانتے ہیں انہوں نے دلی کی سرکار کو ایک بیٹے کی طرح ایک بھائی کی طرح ایک پتا کی طرح چلایا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج اتنی مشکل پرستی میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے پریوار کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہر دلی والے کے بارے میں سوچ رہے ہیں میں بارتی ہے جنتہ پارٹی کو بھی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ اروند کیجری وال کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ اروند کیجری وال کو جیل میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو اروند کیجری وال کا دلی والوں سے پیار ہے جو اروند کیجری وال کا دلی والوں کے پرتیز ذمہ داری کا بھاؤ ہے آپ اسے قید نہیں کر سکتے ان کے دلی والوں کے پرتیز سمرپن کو قید نہیں کر سکتے تو ارون کیجریوال جی نے بطور جل منتری مجھے اپنی ایڈی کسٹڈی سے نردیش بھیجے ہیں جو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہی ہوں ارون کیجریوال جی نے لکھا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیور کی کافی سمسیائیں ہو رہی ہیں اسے لے کر میں چنتت ہوں چونکہ میں جیل میں ہوں اس وجہ سے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گرمیاں بھی آ رہی ہیں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں اچھت سنکھیاں میں ٹینکروں کا انتظام کیجئے مکھے سچیر سمیت انمی ادھکاریوں کو اچھت آدیش دیجئے تاکہ جنتہ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جنتہ کی سمسیاؤں کا تورنت اور سموچت سمادھان ہونا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اپرا جپال مہودے کا بھی صحیح اگلے وہ بھی آپ کی ضرور مدد کریں گے ارون کیجریوال آج بھی گرفتار ہونے کے بعد بھی ارون کیجریوال جی صرف دلی والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں دلی والوں کے کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آج میں ارون کیجریوال جی کی طرف سے آپ کو یہ آشوست کرتی ہوں کہ دلی کے مکھے منتری ارون کیجریوال بھی آج بھی دلی کی پوری بیوستہ کو نگرانی میں رکھ رہی ہیں اور دلی والوں کی دیکھنے کر رہے ہیں موسیقی